موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اس باڈیول میں ہم اسلامی تہذیب کے جو نمائع اوصاف اور اس کی بنیادیں ہیں ان کا ذکر کریں گے اسلامی تہذیب و ثقافت کا اولین انصر ترقیبی اس کے اقائد ہیں اور اقائد میں توحید ہے توحید ہی اسلامی تہذیب و ثقافت کی وہ قوت ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی اقیدہ کوئی ایڈیالوجی اور کوئی نظام زندگی نہیں کر سکا اور اسلام میں توحید صرف ایک اقیدہ یا تصور نہیں بلکہ یہ ایک زندہ اور ہر کی تصور حیات ہے یعنی توحید کو ماننے والے کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے توحید کے حوالے سے چونکہ تاریخ انسانی میں بہت سے مغالطے پیدا ہوتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان مغالطوں کا رد بہت ہی جامع انداز میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت سورہ اخلاص میں کر دیا ارشاد فرمایا اے نبی مکرم آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد وہ یقتا ہے وہ بے نیاز ہے یعنی کائنات کی کسی طاقت کا وہ محتاج نہیں ہے لم یلد ولم یولد نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے یعنی ایسے تمام تصورات جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اولاد کا تصور پایا جاتا ہے اس کو بیق جنبش کلم مسترد کر دیا اسلامی تحذیب و ثقافت میں ولم یکن لہو قفوان احد اور کوئی اس کا ہم پلہ اس کی ہم سری کرنے والا بھی نہیں ہے وہ تصورات جس میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے یا خدای طاقتوں میں حصے دار مانا جائے اس تصور کو بھی رد کر دیا تو اسلامی تحذیب کی جو بنیاد ہے وہ خالص توحید کے تصور پر قائم ہے دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت کا ہے عقیدہ رسالت بھی وہ بنیادی وصف ہے اسلامی تحذیب کا معاشرے کے اندر جو انہتات اور زیوال آ چکا تھا پچھلی گزری ہوئی صدیوں کے اندر اور معاشروں کے اندر اس کا اضالہ محض انسانی توجیحات سے ممکن نہیں تھا اس کے لئے اللہ پاک نے وحی اتاری اور وحی کے امین اللہ کی رسول ہوتے ہیں وحی کی روشنی میں معاشروں کو سوارنی کا عمل شروع ہوا اور اللہ کا رسول اس کے اندر ایک عصوہ کامل بن کے دنیا کے سامنے آیا یہ بیست انبیاء ہی تھی جس نے اللہ کی تائید اور اپنے یقین و عمل کی قوت سے معاشرے کے تن مردہ کے اندر ایک نئی روح پیدا کر دی اور اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے لئے ایک رسول کا جو تصور پہلے تاریخ میں چلا آ رہا تھا وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرُ کوئی امت ایسی نہیں مگر یہ کہ اس میں کوئی ڈر سنانے والا رسول ضرور گزرا ہے اب تہذیب اور تمدن ارتقاء کے ذریعے اپنے اس مرحلے پر آ چکے تھے کہ اب اس نبی کا زمانہ شروع ہو رہا تھا جن کا دائرہ کسی ایک قوم کسی ایک علاقے کسی ایک زبان والوں کے لئے خاص نہیں تھا نہ رنگ و نصر والوں کے لئے جس کا دائرہ رسالت تمام زمانوں کے لئے تھا تمام روح زمین کے لئے تھا تمام انسانوں کے لئے تھا بلکہ جنات و ملائکہ اور دیگر مخلوقات کو بھی ان کے دائرہ رسالت کے اندر شامل کیا گیا یہ فرماتے ہوئے اے نبی مکرم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اب قیامت تک امت مسلمہ کی معاشرتی سماجی تحذیبی اور ثقافتی شناخت کا جو سب سے محتبر حوالہ ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت ہے جس پہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اسی طرح اسلامی تحذیب عقیدہ آخرت پر بیس کر رہی ہے کوئی معاشرہ اس وقت تک اس کی روایات صحت مند طریقے سے ترقی نہیں پاسکتی جب تک اس میں جواب دہی کا تصور نہ ہو اسلامی تحذیب کو یہ وصف اور خصوصیت حاصل ہے کہ دنیوی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کا تصور دیا گیا کہ جو کام دنیا میں کیے ہیں ان کاموں کا جواب دیا جائے گا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت اور آخرت کے دن تو یہ عقیدہ آخرت بھی انسان کے بنیادی تصورات میں اور اسلامی تحذیب کی بنیادوں کے اندر ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يُعْمَ الْقِيَامَةِ اے لوگو تمہیں تمہارے آمال کا پورا پورا صلح معاشرہ زمین پہ رہنے والے تمام افراد بلا تفریق رنگ و نسل بلا تفریق ذات و خاندان بلا تفریق غربت و امارت معاشرتی طور پر سب کو برابر قانونی درجہ دیتا ہے قانون کے سامنے سارے کے سارے برابر جواب دے ہیں یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جب کسی بڑے قبیلے کی قریش کی خاتون نے کی کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی ہے اس کو سزا نہ دی جائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس تصور کو رد کر دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹ دیا جاتا یعنی قانون کی نگاہ کے اندر سب برابر ہیں کسی طرح کی اونچ نیچ نہیں ہے یہی اسلامی تہذیب کا یہ قابل فخر رنگ تھا کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہوتے ہوئے اسامہ جو حضرت زید جو کبھی غلام ہوتے تھے غلام کے بیٹے جب سالار بنتے ہیں ان کے گھوڑے کے رکاب کو تھام کر ان کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ فرق مٹا دیتے ہیں خلیفہ کا اور ایک بڑے مرتبے والے انسان کا اور ایک غلام زادے کا اور یعنی قابل فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت بلال کو جو غلامی کی چکی سے پیسے ہوئے نکلے تھے اسلام کے دامن میں انہیں سیدنا بلال کہتے تھے ہمارے سردار بلال آگئے ہیں اسلام نے جہاں مساوات کا درس دیا انسانی زندگی میں وہاں معاشی مساوات کا بھی درس دیا اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی تصور میں ملکیت کا حق موجود ہے جو شخص جتنا جد و جہد اور کوشش کرتا ہے وہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے رستہ کھلا ہے مگر کچھ خاص لوگوں کی اجارہ داری اور باقیوں کو معیشت کی دور سے الگ کر دینا حصہ نہ لینے دینا یہ تصور اسلام کا نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا واللزین یکنزون الزہبہ والفزتہ وَلَا يُنفِقُونَ حَفِ سَبِيرِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْعَلِيمُ وہ لوگ جو سونہ چاندی کٹھا کر لیتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے یعنی انسانی معاشرے میں وہ لوگ جو ہیو نوٹس ہیں جن کے پاس بنیادی زندگی کی ضرورتیں بھی نہیں ہیں تو وہ لوگ جنہیں اللہ نے کثیر دیا ہے ان پہ واجب اور فرض کیا کہ ان لوگوں کو بھی وسائل میں شریک کریں تاکہ ان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتکے عزیز طلبہ و طالبات اسی طرح اسلامی تہذیب کا یہ بھی وصف ہے کہ ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا دائی ہے مسلمان کا ایک بنیادی شان اور اس کی پہچان ہی یہ کروائی گئی کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے اسلام نے جہاں مسلمانوں کو امن و سلامتی کا پیکر بننے کا حکم دیا وہاں عقلیتیں غیر مسلم جو طبقے رہتے ہیں اسلامی معاشرے میں ان کی جان و مال کو تحفظ دینے کی بنیادی ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی اور اپنے دور اروج میں بھی دنیا نے دیکھا کہ مسلم معاشرے کے اندر جب اسلامی معاشرہ غالب تہذیب و تمدن بن چکا تھا تب بھی کسی نوعیت کی عقلیتوں پر جبر کرنے کی اجازت نہیں تھی اسلامی تہذیب کے وصف میں اس کا حسن اخلاق ہے عدم تشدد ہے نبی پاک جب کسی کو حاکم بنا کے کسی علاقے کی طرف روانہ کرتے تو بنیادی ہدایت یہ دے کر بھیجتے کہ یسیرو ولا تو اسیرو آسانیہ پیدا کرنا مشکلات نہ پیدا کرنا بشیرو ولا تو نفیرو لوگوں کے لیے خوش خبریوں کے مواقع پیدا کرنا انہیں نفرت مت دلانا عدل و انصاف اسلامی معاشرے کی اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد ہے اللہ نے حکم دیا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر آٹھ میں کہا گیا کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پہ نہ اُبھارے کہ تم نہ انصافی کرو اس کے ساتھ خبردار انصاف کرنا انصاف تقویٰ کے قریب تر ہوا کرتا ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کے اندر صفائی و صادگی کا درس ہے ہمارے دین کے اندر صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہمارا ایمان ہے صفائی اور اللہ پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے اور خوب صاف سترے رہنے والے ہوتے اسی طرح اپنے خرچ کے اندر فضول خرچی سے بھی منع کیا کنجوسی سے بھی منع کیا اور درمیانی راہ جو صادگی کی راہ ہے اس پہ چلنے کا حکم دیا حضور نبی پاک کا فرمان ہے کہ مومن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے والی چیزوں میں سے جس سے بارگاہ خداوندی میں ایمان والے کی عزت بڑھتی ہے اس میں اس کے کپڑوں کا صاف سترہ ہونا اور کنات پہ راضی رہنا یہ بھی اس چیزوں کے اندر شامل ہے جو بارگاہ خداوندی کے اندر عزت دلاتا ہے اسلامی تحضیب و تمدن خواتین کے احترام پہ زور دیتی اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُنَّ مِسْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُ الْبَقْرَى دو سو اٹھائیس اے مردو عورتوں کے اسی طرح حقوق ہے معاشرے کے اندر جس طرح کہ تمہارے حق ہے قانونی اعتبار سے یہ دونوں پرسن جو ہیں مرد یا عورت اپنے حقوق کے اعتبار سے ان کو برابری دی گئی یہ اسلام تھا جس نے عورت کو مظلومیت کی زنجیروں سے آزاد کرایا اور معاشرے میں باباکار زندگی گزارنے کا رستہ دکھایا اور اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر سائنسی علوم کو فروغ بلا اسلام نے اپنے تعلیم کے دائرے کو محض چند مذہبی کتابوں تک محدود نہیں کیا بلکہ انفس و آفاق یہ ساری کائنات کا مطالعہ کرنے اور مطالعہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کرنے کہ میرے پروردگار یہ سب کچھ تو نے پیدا کیا اور تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے یہ کائنات کی ہر شئے معرفت الہیہ کی طرف لے جانے والی ہے اس تناظر میں سائنسی علوم کو فروغ ملا مسلم معاشرے کے اندر اور اس ماریول میں آخری بات ہم یہ کریں گے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر دین و دنیا کا حسین امتزاج ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ خدا کو راضی کرنا ہے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی نہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کو ایک بیلس اپروچ میں دائرہ شریعت میں لے کر اگر آ جائے بندہ تو اسی دنیا کو بھی دین میں ترقی کا ذریعہ بنا دیا کرتا ہے